اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی نیوز میں ہوں پندہ تنبیل سب سے پہلے نیوز ایرلائنز خیبر پکنخا کے ظلہ ابردیر میں مسافر وین گہری کھائی میں جا گئی جس کے نتیجے میں سات افراد جامحک اور آٹھ سپنے ہو گئے پولیس کے مطابق حاصل ابردیر کے علاقے پادرہ چالان کی مقام پیش آیا حادثے کی شکار وین مردان سے کلکور جا رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو کر کھائی میں جا گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مسافر وین گہری کھائی میں گرنے سے سات افراد جامحک جبکہ آٹھ افراد شدید زخمی ہو گئے جامحک ہونے والوں میں خواتین اور بچے دنی شامل ہیں پولیس کے مطابق زخمیوں کو مقامی افراد اور پولیس نے ریسکیو کر کے دیسٹریک ہیرکوارٹر ہزپتال پہنچایا جہاں سے شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو نواز شریف اور شہباد شریف کا نیا پاکستان ایک بار پھر مبارک ہو سرائے عالم کی پہنچنے پر مسلم لیگ نون کے ممکائی مقاوم مارچ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ اچھی فبر یہ ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ اسلام آباد والے جلسے میں شریف ہوں اور عمران خان کے گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دیں آپ کو نواز شریف اور شہباد شریف کا قرآن پاکستان ایک بار پھر مبارک ہو مسلم لیگ نون کی رہمہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے اس لونگ مارچ کا اسلام آباد میں آخر جلسہ ہوگا مرید کے میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائنگ سے دلہے کا بھائی اور ایک محلدار سخمی ہو گیا کولیس کے مطابق 26 مارچ کو مرید کے میں اکیل نامی نوجوان کی شادی تھی جس کی خوشی میں ملزم اجمل اور اس کے ساتھی نے ہوائی فائنگ شروع پر دی اندھا دھن فائنگ کے نتیجے میں گولیاں لگنے سے دلہے کا بھائی اجاز اور محلدار بلال سخمی ہو گیا جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا مرید کے کے صدر پولیس نے چھے دفعات کے تہہ مقدمہ درس کر کے ملزم اجمل کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم فراہ ہو گیا گزرشتہ شہر پاکستان تحلیق انصاف کے جلسے کے بعد پریڈ گراؤنڈ اور اس کی اطراف میں کچھرے کے ڈھیل لگ گئے گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کارکروں نے جہان کھایا کچھرا بھی وہی پھینکا جس کے بعد پریڈ گراؤنڈ کا گوین ایڈیا کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا اس کے علاوہ کارکروں نے پارٹی پرچم بھی کچھرے کی نظر کر دیئے جلسے کے بعد ایم سی آئی کو رات گئے صفائی کی ذیمہ داری سوپی گئے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی وزید خبروں اور تقسیلات کے لیے دیکھتے رہیں گے ایم آل ایمونز